موسیقی بھارتی ائر فورس نے اسرائیل سے سپائس ٹو تھاؤزن بموں کی خریداری کے لیے تین سو کروڑ بھارتی روپے کا معہدہ کیا ہے پاکستان سے قراری شکست کھانے کے بعد بھارتی فضائیہ آئیروز اپنی صلاحیت کو بڑھانے کے لیے کوئی نہ کوئی معہدہ کرتی رہتی ہے اسی طرح کا معہدہ بھارتی فضائیہ نے آج اسرائیل سے کیا ہے بھارتی میڈیا نے دفاعی ذرائع سے بتایا ہے کہ بھارتی فضائیہ اسرائیلی دفاعی ساز و سمان بنانے والی کمپنی رافیل ایڈوانسڈ ڈیفینس سسٹم سے سو اسپائس بم خریدے گی یہ وہی بم ہے جو بوزدل بھارتی فضائیہ نے چھبیس فروری کو رات کی تاریخی میں پاکستان کے علاقے بالا کورٹ میں گرائے تھے بھارتی وزیراعظم نیرندر موڈی کی حکومت کا دوبارہ برسر اقتدار آنے کے بعد یہ پہلا فوجی معہدہ ہے بھارت نے ہنگامی طور پر ان بموں کی خریداری کا معہدہ کیا ہے تاکہ وہ پاکستان فضائیہ کا مقابلہ کر سکے اس معہدے کے تحت یہ میزیل روانس سال کے آخر میں بھارتی فضائیہ کو مل جائیں گے بھارتی ائر فورس نے بالا کورٹ حملے میں پانچ سپائس بم گرائے تھے جس کے نتیجے میں صرف چند راختی جلے تھے جن کا مقدمہ پاکستانی محکمہ جنگلات نے بھارتی حکومت کے خلاف درج کیا اگر اس بم کے وزن کی بات کی جائے تو اس کا وزن تقریباً ایک ہزار کلو ہوتا ہے جس میں صرف اسی کلو بارود اور نو سو کلو گرام اس کے فولادی دھانچے کا وزن ہوتا ہے بم کے پھٹنے پر اس میں سے نوکیلے شارپنرز خارج ہوتے ہیں یہ وہی سپائس بم ہے جو بھارتی فضائیہ نے بالا کورٹ میں گرائے تھے جو پھٹنا سکے تھے اور صرف ایک بم ہی پھٹ سکا تھا جس سے صرف چند رختوں کو ہی نقصان پہنچا تھا